اسلام علیکم محمد عزر صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پچیس اپریل دو ہزار بائیس بروز پیر صبح سات وجہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں کیونکہ بہت سے چیزیں تیازی کے ساتھ ڈیولمنٹ ہو چکی ہیں لیکن کچھ خبریں آپ تک دینی ہیں میں نے پھر میں how can I defend my courts article 63A پہ پٹیشن چل رہی ہے سپریم کورٹ میں opinion بھی چل رہا ہے طریقہ انصاف کی منجید احمد کی طرف سے میں نے پٹیشن دار کی اس پہ اعتراض لگ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سننے اگر میں نے public interest میں فائل کی ہے تو وہ کیسے رکا جا سکتا ہے طریقہ انصاف کی پٹیشن میں کچھ یعنی سکم میں سمجھتا ہوں ہیں کہ انہیں سارے جماعتوں کو فریق نہیں بنایا گیا میری پٹیشن میں ساری سیاسی جماعتیں فریق ہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ریجسٹر سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا اب کیا ہوگا یعنی یہ دروازے بند کیا جا رہے ہیں نا انصاف کے یعنی میں پہلے سی ایم اپیل فائل کروں گا ابھی تک جو ہے وہ جو سی ایم اپیل ہے میمو گیٹ کے ساری اپنا لیٹر گیٹ سکینڈل کے حوالے سے ابھی تک وہ نہیں سنی ہے اترازہ اترازہ تو سننیے لیں چاہیے نا اس طرح تو نہیں لے کے بیٹھنا چاہیے اب اس پہ ایک اور پہلے 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 انڈریس میں کی ہے پھر سی ایم اپیل فائل کیے گی سی ایم اپیل چیمر میں لگے گی پھر وہ ہیڈنگ آنی ہے اور میں وقت سے پہلے لگ یہی رہا ہے کہ یہ سی ایم اپیل جو ہے نا یہ اس کے بعد عید کے بعد لگے گی اور اس وقت کیا ہوگا ہے جناب وہ فلم جو ہے نا جی کیس ریسائیڈ ہو گیا ہے یعنی یہ سبرین کورٹ میں بیٹھ کے تو یہ دروازے بند کرنے کا میں تو بڑا ڈیفینڈ کر رہا تھا اب میرے لیے ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے میری وہ پٹیشن میں پھر بیگراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں منیر احمد کی طرف سے دائر کی تھی میں نے وہ بیگراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی ساری آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا اور وہ 63 اے کے کانٹیکس میں ووٹ آف کونگ نو کونفیٹنس کے بھی میں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں اس کے اندر بہت سوال اٹھائے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے لیکن یہ اعتراض لگنے والی بات میری خود سمجھ سے باہر ہے میری خود سمجھ سے بالاتار ہے اگر تو ایک انڈیپینڈ پٹیشن فائل ہوتی پھر تھی اور اس پہ اعتراض صرف اس بات پہ کہ سیاسی جو بات یہ میری منطق سے باہر ہے یہ ایکسیس اوجسس کے خلاف ہے پارالہ مجبوری ہے میں فائل کروں گا اپیل تو سی ایم اپیل تو فائل کرنی پڑے گی اور میرا جانتا خیال ہے پاکستان تحریکی انصاف کیا ہے پاکستان مسلمی کاف میں سے کسی کو بھی یہ اور اس طرح کی پٹیشن دائر کرنے چاہیے پلٹیکل پارٹیز کے میمبر ہونے کے حوالے سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی پوری ہو سکے اگلی جو خبر ہے میں سلیوٹ بیش کرتا ہوں حسین برکت صاحب کو پہلے فس کزن ہے نواز شیف صاحب کے اور پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی انہوں نے میں نے ٹویٹ کیا تصویر بھی ان کی ہے پاکستان تحریکی انصاف کا جھنڈہ اٹھایا ہوا ہے انقلاب اس کو نہیں تو کس کو کہیں گیا پھر چودی غزیار بڑایش صاحب نے جواب دیا جی very close relative of حمزہ شریف and مرگنواز attended منارے پاکستان جلسہ I met him we made photographs and before living he requested to keep private don't share it on twitter or instagram very close relations یا first cousin جی وہاں رکھا مجھے بتایا کہ انہوں نے باقیہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تصدیق کر دی ہے یہ background پہ میں ٹویٹر بھی وہ چلا رہا ہوں تصویر بھی چلا رہا ہوں صرف اس لیے نہیں صرف اس لیے کہ عمران خان اصولوں پہ کھڑا ہے اور وہ اصولوں پہ جنگ لڑ رہا ہے چلتے ہیں طحیقے عدم اعتماد کے حوالے سے نظر ثانی کی ترخواستیں دائر کر چکی ہیں اور میرا ٹویٹ میں نے دوبارہ شیئر کیا تھا میں دوبارہ ٹویٹ شیئر کرتا ہوں جو ستائیس مارچ کو میں نے کہا تھا میمو گیٹ سکینڈل ساری اپنا لیٹر گیٹ سکینڈل پہ رات میں آپ نے وہ دیکھ لیا سارا میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی عمران خان صاحب چاہتے تو ایک سمنیہ تحلیل کر سکتے تھے وہ کیسے سات مارچ کو یہ سائفر آیا ریکارڈ کی باتیں ہیں ہینا ربانے ہیں اب سارے مانگے جو یہ کہنا کہ جھوٹ تھا فروٹ تھا فریب تھا وہ تو سب باتیں ختم ہو گئے باتیں چلنی ہی آگئے آپ طریقے وہ تحریکی ادم اعتماد پیش ہوتی ہے ٹائم لیمنٹ تھے نا ورنہ تو یہ پیش نہیں ہونی چاہیی تھی اسیملی کا جلاس سیشن میں تو تھا ہی نہیں یہ کیوں پیش کی وہ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے باہر جو پیسہ آیا جو پاکستان کی اندر جو پاکستان کی اندر کنسپیریٹر بیٹے ہیں ڈو برنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے آٹھ تحریکی کو اسیملی کا جلاس ہولانے کے لیے اور یہ تحریک ہے امران کے پاس وقت تھا آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک پچیس کو اجلاس ہوتا ہے ستائیس کو امران خان صاحب کا جلسہ آتا ہے جہاں وہ سائفر یہ ہوا میں لہراتے ہیں بتاتے ہیں کتنا بڑا ریس کلیا اسیملی تحلیل اس وقت ہو سکتی تھی یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں امران خان کو میں پھر کہتا ہوں میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں امران خان کو یہ میرا ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے چھے بچ کے بیانیس منٹ کے اوپر ہے ستائیس کو یہ سامنی ڈیزولو ہو سکتی تھی ایڈوائیس دے سکتے تھے یہ جگرہ نہیں ہونا تھا لیکن امران خان نے ریسک لیا اس لیے لیا وہ اس چیز کو بے نگاب کرنا چاہتے ہیں میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں اس بات کو اس لیے بار بار دہراتا ہوں آپ کو چلیں آرٹیکل نائنٹی فائیو کی اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اختیار دیا کم از کم تین دن کے بعد اور سات دن سے پہلے کاؤچ جو ہیں نیگڈی ورڈز منڈیٹری ہے تین سے سات دنوں کے اندر ہونی ہے اور آرٹیکل ٹو فیفٹی فور ریسکیو کرنے کے نہیں آئے گا اسیملی کا جلاس تو چلیں بعد میں آگے ہیں چولہ دن کے بعد بلایا پچیس کو بلایا تو آرٹیکل ٹو فیفٹی فور ریسکیو اس پر ٹو فیفٹی فور کی ریسکیو کرنے نہیں آئے گا میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں آپ کو اٹھائیس تاریخ کو یہ ٹیبل ہوئی اور اس کے ساتھ میں رولز چھتیس سینتیس سٹتیس آپ کے سامنے اور شیڈیول بھی بتانا ہے سینتیس میں پہلے لیو دی جائے گی اچھا یہ کیوں کہا گیا ہے میں پھر مزاہت کے ساتھ باتا تو کیوں کہا گیا ہے یعنی یہ نہیں ہے اور میں نے آرگو کیا کہ آرٹیکل ٹو سٹھے یہ سیفٹی والو ہے تحریکی عدم اعتماد اعتماد تحریکی عدم اعتماد اور بجٹ اور میں نے کورٹ کے سامنے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا سبریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس بھی یہ ہے آرٹیکل نائنٹی ون سب آرٹیکل سکس کے تحت کہ یہ کمپوزٹ ووٹ ہے پلٹیکل پارٹی کا ووٹ ہے مجورٹی ووٹ ہے اگر عدم اعتماد دے نہیں ہے پارٹی کی اندر سے مجورٹی اگر دے دیں تو پھر ٹھیک ہے ون ففٹی سکس تھے تو سیونٹی پلاس اگر آ کر یہ دے دی دی ہیں سیونٹی پا یعنی فائیو کے اوپر آ کر دے دی ہیں تو پھر عدم اعتماد آ سکتی ہے ورنہ اس کے بھی شاید ریزن کی کوئی پارٹی کی اندر سے وہ پالیسی چاہ رہی ہیں پارٹی کے اندر سے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا فیصلہ پارٹی لیڈر کے ذریعے کنوے ہونا ہے اور میں نے وجہ بتائی تھی اور آپ کو میں پھر بتاتا چلوں تاریخی طور پر بتاتا چلوں تاریخی عدم اعتماد کے حوالے سے پاکستان کے کئی وزراء آزم ہیں اس میں فروز نون ہے آئے چوندری کر رہے ہیں چار وزیری عدم سے جن کا الفاظ ہے لکھے ہوئے کہ میرے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تو استیفہ دینے پڑ گئے سب کو تاریخی عدم آئیے چوندری کے خلاف آئی انہوں نے استیفہ دے دیا کہ یہ سارے کٹھی ہو گئے تاریخی عدم عدم آئے ایک ایسا ویپن ہے چلتی ہوئی گورنمنٹ کو آپ کو تیسرے اس کر دے گا یہ اتنا ناسور ہے کینسر ہے پھر جب انہوں نے ساتھیہتر کی آئین کے بعد جب چھانگا مانگا کہ سواد کی سیاست ہوئی نواز شیف کی سیملی ڈیزول ہوئی بینظیر کی سیملی ڈیزول ہوئی نواز شیف کی سیملی بحال ہو گئی وہاں بھی فلور کراسنگ کارس ٹریڈنگ مین ریزن تھا سوروین کورن نے کہا کہ انہوں نے اس کو ریٹیل کریں اس وقت اجازت تھی کیا اجازت تھی فارور بلوگ بن سکتا تھا کچھ تلوگ اٹھیں اتنے تعداد اٹھیں فارور بلوگ بنائیں اور ڈیفیکشن کر جائیں پھر میں نے دوبارہ میں آپ کے سامنے میں ساکہ جمہورگی چلا ہوں گا کلاس ٹوئنٹی ون اور کلاس ٹوئنٹی تھری کہ آپ کا جو منڈیٹ ہے اس کی عزت رکھنی لاز رکھنی اس کو ڈیسٹراب نہیں کرنا اور ہارس ٹریڈنگ کوالیفائی ہو جائے گا آپ چونکہ پارٹی ڈسیبلن کی بات ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے نائنٹی فائف نائنٹی ون پڑھیں کیا ہے اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ ڈالتا جائے گا کاؤنٹ نہیں ہوگا چونکہ وہ آپ کا نہیں ہے امانت میں خیانت ہے آپ کو ایسا جمیر جا گیا ہے تو استیفہ دے دیں نا جمیر کیا جا گیا عمران خان صاحب نے پوچھا آگے بتائیں کیا وہ جگہ تھی میں میری حکومت کو گرانے گی کوئی وجہ نہیں شیرہ پسند نہیں آیا یا فنڈ نہیں دیئے کوئی وجہ نہیں ہے اور میں ویسے بھی آپ کے سامنے پھر اپنا ارغمت دوبارہ رکھتا ہوں کہ نائنٹی تھری میں ڈیفیکشن ہو نہیں سکتی ووٹ آپ خلاف ڈال نہیں سکتے کتغن ہے آپ کے اوپر اور اگر آپ ڈالیں گے تو سکسٹی ٹو ون ایف امانت میں خیانت ہے تا عمر اور یہی کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہاں تحریکی ادھو میں دماغ دہا سکتی آرٹیکل سترہ پڑھنا ہے اور یہاں سترہ سترہ پڑھتے نا ایک عام آدمی جو ہے نا وہ freedom of association کی جو بات ہے بڑی زبردست ہے every citizen has the right to form association اور union association union منا سکتے ہیں reasonable restriction ہے لیکن کہاں کہاں انٹرسٹ of sovereignty اور integrity of Pakistan public order اور morality ان حالات کو سامنے رکھتے ہیں union آپ ایسے نہیں ایسی union نہیں بنا سکتے آپ اور political party کا اگلا ہے اور reasonable restriction کہاں لگی ہوئی ہے in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan and such law provide the federal government declared that any political party has been formed or is operating in a manner prejudiced to the sovereignty or integrity of Pakistan the federal government within 15 days of such declaration refer the matter to the supreme court whose decision on such reference shall be final every political party shall account for the source of its fund in accordance with law بڑے clear ہوگی بات یہاں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک سیاسی جماعت بنی جیسے مثال کہ سیاسی جماعت عمران خان نے گورن کو گرانے کے لیے پیسہ دیا فنڈ دیا اس سیاسی جماعت نے ووٹر خریدے خرید عمران کو گرا دیا تو فورن فنڈنگ یہ پارٹی ہے اس پارٹی کو تحلیل ہونا جس نہیں ساری conspiracy age کی عمران کے فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے اب یہاں کیا ہے اگر ایسی کوئی جماعت ہے تو وزیری عظم سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کے لیے پہلے declaration دینی ہے سبرین کور جانے تو وہ تو سر پہ قائم رہی گی ایسے حالات میں ہیں کہ آپ تحریکی عظم اعتماد پیش کریں گے تو وزیری عظم کو ہٹا دیا جائے یہ بنیازی تو اپنا وجہ دیکھتا ہوں میں اس کے علاوہ میں کوئی وجہ نہیں دے سکتا پسند نا پسند کی بنیاز ریزن کیا ہے اس لیے ریول 37 میں ہے کہ پہلے leave دی جائے اجازت دے گا ہاؤس یہ سپیکر اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے جی وہ کیا دور تھی کہنے کی پھر ڈسکیشن کیوں رکھی ہوئی ہے ڈسکیشن بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے سپیکر کو اختیار ہے اور میں نے آرگومنٹ آپ کے سامنے کیا رکھا تھا اب یہ ساری پرویجن بیکراؤنڈ پہ چل گئی ہیں میں نے آرگومنٹ کیا رکھ تھا پھر دور آتا ہوں میرا جو ماسٹر آرگومنٹ ہے تین سے سات دن کے اندر ووٹ کرنا ہے تو اٹھائی سے شروع تین تاری تک کرنا تھا رولنگ آگی ختم ہوگی سپریم کوڑ نے سوہ موٹو لے گیا سپریم کو بلکل ہی بڑھا سکتی ہے آپ سات تحلی کو کہتے ہیں تین پہ آجائیں وہ تو ابیٹ ہو چکی ہے ووٹ آف نو کورنونس ختم ہو چکی ہے تو اسیملی تحلی بلکل جائز تھی یہی نظر سانی کی ہماری گراؤنڈ ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد تفصیلی فیصلہ آجائے گا چھوٹیوں موسیقی